اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آج یہ میری مورننگ سے آفٹر نون تک کی روٹین ہے یعنی یہ بسمہ کے سکول جانے سے پہلے سے باپرس آنے تک کی روٹین ہے بس صبح کا آغاز ہو گیا اللہ کے پیارے نام سے اچھا رات کو شدید بارش تھی جس کی وجہ سے بسمہ کو یونیفورم ستری نہیں ہو سکا تھا تو صبح صبح ووٹ کے سب سے پہلے تو میں اپنے سین میں آئی یہاں آن کے جی میں نے دیکھ لائٹس وغیرہ آن کی اور بسمہ کا یونیفورم بغیرہ ستری کرنا شروع کیا کیونکہ رات کو لائٹ چھری کی تھی اور صبح پانچ بجے کے قریب لائٹ واپس آئی تھی تو بسمہ کا یونیفورم ستری ہونا رہ گیا تھا اس میں نے جلدی جلدی یونیفورم ستری کیا دوسری طرف اس کے لئے میں نے کہا کہ چلے ناشتہ بناتے ہیں اس کا اچھا پہلے میں نے یونیفورم ستری کرنے کے بعد اپنی گریل بغیرہ بھی کھول دی تھی بڑی تھنڈی ہوا آ رہی تھی اور یقین کریں کہ ایسی خوشپوتی جیسے سردی کی آمد آمد ہو چکی ہے ایسی فیل ہو رہا تھا کہ سردیاں آ چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ تقریباً گھنٹے دو گھنٹے کا گرمی پھر سٹارٹ ہو گئی تھی بس یہ جی میں نے لائٹس وغیرہ آف کی بار سے اور اندر آئی اور بسمہ کے لئے ناشتہ بنانا شروع کیا آج ایک پرابلن یہ ہے کہ آج میری بڑی بیٹی نے بھی یونیورسٹی جانتا اور اس کا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں سیون سمیسٹر میں تو اس لئے پہلے بسمہ کو ناشتہ بنا کے دیا یہ جس کا ناشتہ میں نے تیار کرنا ہے ابھی شروع کر دی چائے بنائی ساتھ سلائسز بنائے میں نے ہلکا سے دیسی گھی جو ہے اس کے بریٹ کے اس پر لگایا تھا سلائسز تو اس کو فرائی کر کے دیا یہ دیکھیں جی اس کا ناشتہ تیار ہو کہ اچھا میں نے سکا کہ اب تم بیٹھ کے ناشتہ کرو اب میں تمہارا لنچ بناتی ہوں ایک دن پہلے ہم سیبرو سو سے چکن سلائسز لائے تھے وہی میں نے سکا کہ میں تمہیں فرائی کر کے لنچ میں دے دیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر ایمان کو اٹھانا ہے پھر ایمان کو اٹھایا اس کے لئے میں نے کباب بریٹ بنایا کیونکہ وہ تو صبح کی جائیتی ہے شام کو واپس آتی ہے اور لنچ بھی نہیں لے کے جاتی تو میں نے کہا کہ تم ذرا پیڑ بھر کے ناشتہ کر کے جاؤ کہ تمہیں وہاں بھوک نہ لگے اچھا بچی تیار ہونے شروع ہو گی آہ امہ گسمہ یہ ریڈی ہو رہی ہے بالکل جی اپنا یونیفرم پہن کیا اس میں اپنے سکا وغیرہ جو وہ لیتی ہے اب میں نے اسے کہا کہ میں پردہ ہٹ آتی تو اس نے کہا کہ نہیں بہر بہت ہی ضرورشنی تو پردہ نہ آتا ہے آجا اس کے تیار ہوتے ہی ایمان بھی ریڈی ہونا شروع ہو گی کیونکہ ایمان نے بھی چلے چاہنا تھا یونیفرسٹی یہ ٹی وی وغیرہ تھا وہ کوئی پتہ ہے میں آج جو جل ہمیشہ ہی آن کر لیتی ہوں یہ جی روم تھا ہے میرا آج بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ دونوں چاہ رہی ہیں اور آج میں نے پورا ارادہ کیا تھا کہ گھر کے پوری صفائی کرنے اسپیشلی ایمان کے کم دیکھیں اچھا بچیاں چلی جاتی ہیں آپ کو پتہ پورے گھر کے لائٹ ساؤن کر جاتے ہیں اب یہ میں نے لائٹ ساؤن کی یہ دیکھیں باہر کتنی تیز دھوپ ہو گیا بڑی شدید گرمی ہو گی تھی لیکن چلیں بہرحال یہ ہے کہ وہ پہلے والے حالات نہیں تھے جتنی شدید گرمی سے ہم گزر کے آئے ہیں یہ جی بس اس کے بعد بچیوں کے کپڑے علاقے میں نے دھوپ میں ٹکیں ٹانگیں ہیں کہ جو جرسی وغیرہیں نکل جائیں اور میں نے ایمان کے کملے کے صفحہ شروع کر دی کیونکہ وہ کافی زیادہ گندہ تھا تقریباً دو ماہ سے بہت شدید گندہ تھا بس میں ٹیمپریری صفحہ کر دی تھی اور چھوڑ دیتی تھی آج میں نے اس کی سری سٹرڈی ٹیبل کو ہٹائے اس کے پیچھے اس کے روم کی ونڈو ہے اور یقین کریں کہ ونڈو پہ تھوڑے تھوڑے چھالے بھی لگے ہوئے تھے بہرحال صفحہ شروع میں نے کر دی جھاڑو لیا اور پہلے تو ونڈو کو اچھی طرح صاف کیا کورنر سے سارے جالے جی اترے ہیں بلکہ میں تو سوچوں کہ کل بھی بچیا جائیں گی تو کل بھی ایمان کے کملے کی دوبارہ صفحہ ہوگی ڈیلی ہوگی تو یہ جو گندگی دو ماہ سے یہ اترے گی اچھا اس کے بعد پھر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا سٹیڈی ٹیبل میں نے ہٹا دیا تھا پورا اب جی پیچھے سے ونڈو کے پاس یہ جی میں نے ویکیوم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ بڑے ہی گندہ روم تھا اس کا وہ یہ ہے کہ ہم آگے آگے سے تو صفحہ کر دیتے ہیں لیکن کورنرز وغیرہ بلکل میں چھوڑ دیتی تھی لیکن آج کورنرز کی بھی صفحہ ہو رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ میرے پاس جو بیڈ چیٹ تھی کلرڈ میں نے نئی لی تھی وہ بسکل ابمان کے روم کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ تم چل اس کو میں یہ والی بیڈ چیٹ دے دیتی اور جو دوسری میں لائیں وہ اپنے لے رکھ لوں گی بس یہ ویکیوم شروع ہو چکا ہے یہ ہے کہ کورنرز میں نے بڑی اچھی طرح صاف کیے یہ دیکھئے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا کہ کارپٹ کتنا زیادہ صاف ہو گیا میں نے ٹو ٹو ٹری ٹائمز اس کو ویکیوم کیا اس روم کو کہ اس میں جتنی بھی گندگی ہے وہ نکل جائے اور اللہ کا شکر ہے کہ روم بلکل صاف ہو گیا تھا بس پھر میں نے اس کے میٹرز میں بیڈ چیٹ وغیرہ ڈالنے شروع کے دیکھیں یہ کتنی میچنگ ہے کارپٹ سے بھی میچنگ ہے اور اس کے وال سے بھی میچ ہو رہی ہے اور یہ حالان کہ ہم نے رینڈم لی لی تھی کوئی میرا اس سے تو ارادہ بھی نہیں تھا کہ اگر یہ کلر میچ ہو جائے مجھے ویسے یہ پرنٹ بہت پسر دا رہا تھا بس اس کے روم میں میں نے یہ بیڈ چیٹ وغیرہ ڈالی روم سیٹ کیا اس کے بعد میں نے سارے روم کی ڈسٹنگ کی روم کافی گند ہو گیا تو پھر ائر فریشنر کر کے اس کے روم میں اچھی طرح پھر میں نے کہا کہ میں اس کا روم بند کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا صاف روم ہو چکا ہے حالانکہ اس کے کارٹن جانا تھوڑا تھوڑا بھی مجھے گندے فیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک بھی میں ان کو دھوں گی بس روم کی لائٹ میں آف کی اور میں نے لوگ کر دیا اس کا میں نے کیونکہ جب یہ آئے گی تو یہ خود ہی اپنا دروازہ وغیرہ کھولے گی پھر اپنے کمرے کی صفائی شروع کی دیکھیں میری بھی جو وال ہے نا وہ چوکلیٹ کلر کیا اور کرٹنز کا کلر بھی ڈالڈ براؤن ہے تو یہ میں نے یہ والی سیکٹ کی اچھا ابھی ہی صفائی ہو ہی رہی تھی تو لائٹ چلی گی میں نے کہا کہ ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے مارکٹ بھیج جانا تھا تو میں نے کہ میں یوں کرتی ہوں کہ اپنے جو صبح ناشتے کے سارے برتن ہیں وہ دھولیتے ہیں اچھا موقع کیونکہ یہ بھی تو دھونے ہی تھے بس یہ دھولائی شروع کر دی برتنوں کی کوشش تو پوری کرتے ہیں بڑے تھوڑے برتن گندے ہو لیگے چلیں بہار کافی برتن گندے ہو جاتے ہیں یہ جی بس برتن وغیرہ دھونے شروع کیے اچھا ویسے ابھی یہ برتن دھول رہے تھے تو لائٹ آ گی تھی تو میں نے کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں کہ پہلے ویکیوم ہی کر لیتے روم میں کچھ کچھ کہا نہیں جا سکتا کے لائٹ پھر چلی جائے تو یہ جی ویکیوم شروع ہو گیا روم میں اچھا کیونکہ میں اپنے روم میں ویکیوم کرتی رہتے ہیں اس لئے میرے روم اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی صفائی کی تو لورت روزانہ ہی پڑتی ہے اچھا جی یہ ویکیوم کرنے کے بعد میں نے برتن وغیرہ دھوے اپنے سارے جسنگ وغیرہ تو کر دی ساتھ یہ دیکھیں میں نے یہ ایدھے بھی فریش نے کر دیا بس یہ روم بھی میں بند کر دوں گی اب اس کے بعد جنا میں نے اپنے روم کی لائٹ وغیرہ ساری آف کی اور کرٹن وغیرہ کو سیٹ کی یہ دیکھیں کتنی دھوپ آ رہی ہے ادر سے سب کرٹنس کو سیٹ کر کے اپنا روم بھی میں نے بند کر دی بچیاں تھی نہیں کیا کیا جا کے لئے تو بند کیا ہو سکتا ہے تو میں نے بند کر دیا روم اور میں نے کہا کہ چلے بعد میں آرام سے میں اپنے روم میں آؤں گی جو مجھے کام وغیرہ کرنا ہو یہ باہر سے ان کی صفائی کی آج میں نے تقریبا تقریبا ساری گھر کے صفائی کی ہوں مشکل سے یہ ایک دو کام رکھی ہوں گے اچھا صفائی کرنے کے اتنی تکاوٹ ہوگی میں نے مارکر بھی جانا تھا پھر کپڑے وغیرہ اس طریقے پھر مارکر سے تھوڑا سمان وغیرہ لیا گھرے ہی کھانا بنانا شروع کیا اچھا آپ کہیں گے کہ ہمیشہ میں یہی کوفتیں بناتا ہوں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بسمہ کو پسند دیئیں گے اور وہ بڑی سپیشل مجھے فرمائش کر کے جاتے کہ جی ماں ماں اپنے کوفتیں ضرور بنانے ہیں تو وہ چکن کے کوفتیں وہ جی آج بڑی بیٹی نے کہا تھا ایمان نے کہ مٹروں والے چاول بنائے گا ساتھ میں نے کہا کہ چلے میں کوفتیں انڈے بناؤں گی آج اور مٹروں والے چاول بناؤں گی یہ جی کھانا پکانے کی تیاری شروع بھی ہو گئے کیونکہ بسمہ ٹو تھرٹی تک پہنچ جاتی ہے بھر یہ پیاز براؤن کیا اچھا یہ ٹماٹروں اس کے لیے سوری کوفتوں کے لیے پیاز جو ہے براؤن ہو رہا ہے اور ابھی سوتے ہی ہوا ہے تو میں اس کے اصل اندر لسن ادرا کا پیس بھی ڈال دیا یا دیکھیں ڈال بھی نہیں ہوں میں لسن ادرا کا اس کے اندر میں نے پیس ڈال دیا اب یہ آرام سے فرائی ہوتا رہے گا دوسری طرف میں نے کوفتوں کے لیے جناب رکھا ہے دھنیا اور ہری مچے اور ٹماٹر یہ تینوں چیزیں میں نے اکٹھی کارتی ہیں آہ میں کڑائی میں جو ہے واپس کفتیں بھی ڈال دوں گی اور یہ سارا سامان بھی میں نے ساتھ اٹھا دی اور یہ دیکھیں ٹماٹر گلنا بھی شروع ہو گئے مچے بڑے اچھے گل گئے دوسری طرف چاولوں کی بھی تیاری میں نے شروع کر دیا جی تقریباً یہ اس وقت جو ہے ساڑھے بارہ پونے ہی وجہ کا ٹائم ہو چکا بڑی شدید کچن میں گرمی تھی لیکن چلے بھارہ کوئی بات نہیں یہ جی میں نے مٹر صاف کر کے رکھے میں اور دوسری طرف چاول بھی بھی گو دیا میں یہ ادھر جی پیاس جو ہے براؤن ہو رہا ہے اور اس براؤن میں ہی میں لسن ادھر کا پیس ڈال دوں گی لائٹ لائٹ براؤن کے اندر ہی ڈال جائے لسن ادھر کے اس کے اندر بھی اب جناب جی لسن ادھر کا پیس میں نے ڈال دیا اب ان کو پیاس میں اچھی طرح فرائی کروں گی اور اس کے بعد ٹماٹر ہری مرچے دھنیا اور مٹر اکٹھے اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور نمک اور تھوڑی سی لال مچ اور زیرہ میں نے ڈال دیتا ہے یہ جو ہے کفتوں کی گریوی سی بھی بننے لگئے ادھر فرائی ہونے لگنے ہیں یہ ٹماٹر اور یہ مٹر وغیرہ بھی یہ بلکل ریڈیا کھانا آئیے میں نے اس کا چولہ بند کر دیتا ہے میں نے کہا کہ آپ چاولوں کے طرف دھیان دیتے ہیں اور چاول دیکھیں یہ بھی چاولوں کی قریبی بھی بلکل تیار ہے چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ بلکہ میں نے دم بھی بھی رکھ دیا ہے آپ بس صرف اور صرف اچھ یہ میں نے ایک انڈا بوائل کیوں کیونکہ میرے بچے کھاتی نہیں آپ چاول بلکل تیار ہیں اچھا میں نے اب اس کا دم کھول لائی تھا تو بسمہ بھی آگئے بھی تھی تو اور دوسری طرح میرا انڈا ابھی تک بوائل نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ چلیں پہلے میں بسمہ کو کھانا دے کے پھر آرام سے اپنے لکھانا بناؤں گی یہ جی چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بلکہ میں نے ان کا چولہ بند کر دیا تھا بسمہ نے چینج بغیرہ کر دیا تھا تو میں نے بسمہ کو کلیٹ بنا دی آج بسمہ کو جو میں نے چکن سلائیس دیتے وہ اس نے کھائی نہیں تھے تو وہ بھی اس نے ساتھ لے لئے بس یہ آج ہی کی دن کی روٹین تھی اور مجھے پوری میدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ